ساتھیوں آج ہم جس وقت یہاں کھڑے ہیں اور پروفیسر کلبورگی لرین ڈا بولکر اور کامریٹ پانسارے کو یاد کر رہے ہیں اور یہ نیمان کر رہے ہیں کہ ان کے ہتھیاروں کا فوراں پتہ لگائے جائے اور ان کو سزا دی جائے یہ بہت مشکل وقت ہے اس دیش کے لیے آج اس وقت جیسے ابھی شویتہ نے کہا کہ جین یو پہ ریٹ چل رہی ہے دوسری طرف پورا ایک کوشش ہو رہی ہے کس طرح سے فالز ایویڈنس کو کریئٹ کیا جائے اور دوبارہ سے عشرت جہاں کو ایک ٹیرریسٹ ڈیکلیئر کیا جائے یہاں ہماری ساتھی ہیں ان کے اوپر ابھی میسیج آیا ہے کہ ایف آئی آر لوج ہوا ہے اور ابھی پولیس ٹیشن جانا ہے پورا جو ایک فاسی وادی ایجنڈا ہے اس کو قدم قدم پہ کس طرح سے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور کس طرح ہماری پوری ڈیموکریٹک اور سیکولر جو ایتھوس ہے ہمارا جو اس ملک میں جو ہماری آزادی کی لڑائی کی جو لیگیسی ہے اس کو کس طرح ڈستا جا رہا ہے یہ دیکھ کے بہت پریشان ہے یہاں کے لوگ جو سمیدان میں یقین رکھتے ہیں جو قانون میں یقین رکھتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ایک ڈیموکریٹک سیکولر اور پلورل ملک بچا رہے وہ ان ساری چیزوں سے بہت پریشان ہے یہ وقت وہ ہے جب الگ الگ مددوں پر لڑائیاں لڑنے والوں کو ساتھ آنے کی ضرورت ہے جب ہمیں ایک ساتھ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو لڑائیاں ہیں چاہے وہ سائنٹیفک ٹیمپر کی لڑائی ہو اند وشواس کے خلاف لڑنے کی لڑائی ہو یا وہ مہلاؤں کے خلاف ہنسا کی لڑائی ہو یا مانورٹیز کے خلاف جو حملہ ہے اس کی لڑائی ہو یہ ساری لڑائیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں چاہے وہ امیری غریبی کی لڑائی ہو بات یہ ہے کہ اس وقت جس طرح سے روحید ویمولا کو لے کے پورے دیش میں ایک دلت اندولنگ کھڑا ہوا تھا اس کو دبانے کے لیے اس سرکار کے پاس صرف ایک ہی رستہ تھا اور وہ رستہ تھا آتنگ کا ٹول استعمال کرنے کا جس طرح سے گڑے مردے اکھاڑ کے چاروں طرف سے دوبارہ نیشنلزم کو جگایا جا رہا ہے جس طرح حملے ہو رہے ہیں اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ آگے آنے والے آسام کے الیکشن اور دوسرے الیکشنز میں ہندو مسلمان کو پولرائز کر کے یہ سرکار کسی طرح سے وہاں الیکشن جیت سکے اور آتنگ کا نام لے کے یہ پولرائز کر سکے اور مائنورٹیز پہ حملہ کر سکے دوبارہ سے یہ بہت مشکل وقت ہے اور یہ جو لڑائی آپ لوگ لے کے مہاراشترہ سے یہاں تک آئے ہیں آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم دلی میں آئے ہیں دلی ایک capital ہے یہاں پہ بہت ساری سنستائے ہیں اور آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہونے والوں کو آپ شاید انگلی پہ گن سکتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی لڑائی میں دلی کی جنتہ شامل نہیں ہے یا دلی کی سنستائے شامل نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہندوستان کے ہر کونے میں روز حملے ہو رہے ہیں اسی طرح دلی کی جتنی democratic struggles ہیں جتنے activist ہیں ان کے اوپر لگاتار ہر روز حملے ہو رہے ہیں اور جس کو crisis management کہتے ہیں اس میں شاید سارے لوگوں کا وقت جا رہا ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ آج وہ دھرنے پہ آئیں گے لیکن مجھے نہیں دکھائی دے رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ صبح سے جینیو میں ریٹ چل رہی ہے اور بہت طرف بہت سارے cases جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں میں انہت کی طرف سے اور دلی کے جو اور سنگٹھن ہیں جو یہاں نہیں آ پائے ان کی طرف سے آپ کو یہ یقین ملاتی ہوں کہ پروفیسر کلبورگی کامریٹ پانسارے اور نرینڈا بولکر کی لڑائی میں ہم سب کی آواز آپ کی آواز کے ساتھ ہمیشہ شامل رہے گی ہم پورا پریاس کریں گے کہ جب بھی آپ اس آواز کو اٹھائیں اور یہ جو سٹرگل ہے اس کو دلی میں اس پہ جو بھی کام کیا جانا ہے اس میں اپنی پوری پوری بھاگیداری دے مجھے امید ہے کہ ہم جلدی کامیاب ہوں گے لیکن یہ بھی ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ شاید یہ لڑائیاں ہم کو بہت لمبی لڑنی پڑیں گے جس طرح سے ہماری سمدھان کے اوپر حملہ ہے اس کو بچانے کے لیے ہم سب کو اکھٹا آنا ہوگا ہم کو اس لڑائی کو اگلے ستر تک لے کے جانا ہوگا اور آپ کی لڑائی اور ہماری اور باقی سارے لوگوں کی لڑائی یہاں جو مزدور بیٹھے ہیں جو کسان بیٹھے ہیں ان کی لڑائیوں کو ایک منچ پہ لانا ہوگا تاکہ ہم اس دیش میں سمدھان بچا سکیں ڈیموکرسی بچا سکیں اور اس طرح کے حملے جو ہمارے ریشنلسٹ میں ہو رہے ہیں یہ انشور کر سکیں کہ آگے سے کوئی ہمارا بودھی جیوی ہمارا انٹیلیکچورڈ ہمارا رائٹر پویٹ تھیٹر اور کسی کو اپنی جان نگوانی پڑے بہت بہت شکریہ ہمارا رائٹر پویٹ آواز دو آواز دو ڈیموکرسی بچا سکیں ڈیموکرسی بچا سکیں ڈیموکرسی بچا سکیں ڈیموکرسی بچا سکیں